اب یہی مجموعہ لکھنے والا اس نے جتنے ان کے پرانے امام تیسری صدی سے لے کر کون سی؟ تیسری صدی سے لے کر نوری تبرسیری کے دور تیرہ سو تیس تک ہاں؟ ان کے جو نام گنوائے ہیں بڑوں بڑوں کے ان کی کتابوں کے یہ بیہار اور انوار نوری تبرسی تو باز کا ہے بیہار اور انوار والا تو پہلے ہے اور بیہار اور انوار کے اندر یہ سارا باب ہے وہ ابھی میں سناوں گا آپ کو قرآن کی تعریف کا باب ہے وہ آپ کو سناوں گا اس سے پہلے جو ان کی اصحل کتب ہے اصحل کتب یہ دیکھ رہے آپ حال کافی جیسے ہمارے اہل سنت میں قرآن کے بعد بخاری کا مقام ہے ان کے نزدیک نحج البلاغہ کے بعد اس کا مقام ہے میں آپ کو دکھاؤں گا اسی کتاب سے روایتیں دکھاؤں گا موری تبرسی تو کل کا ہے اس سے دکھاؤں گا ستر گاز کا قرآن دکھاؤں گا اسے دکھاؤں گا اب میں یہ جو مجموعہ ہے نیٹ پہ جو دیکھنا چاہتا ہے کارفتہ ملاغہ جتنے لوگ ان کے پرانے ان کے پرانے جو ہیں نا یہ جولتن فی کتاب فصل کتاب ایک نظر جس کو کہتے ہیں یہ تعارفی کاغذ جو ہے جو تعارفی تحریر ہے اس میں لکھا ہوا ہے ذاکر نقلن النعمت اللہ الجزائرین الاخبار الدالت اللہ تعریف تزیدو علا علفہ حدیث نعمت اللہ جزائری رافضی شیعہ کے حوالے سے اس کتاب والے نے لکل کیا موری تبرسی نے فصل خطاب میں کہ شیعوں کی دو ہزار سے زیادہ ربایتیں ہیں کتنی جو یہ بتاتی ہیں کہ قرآن غلط ہے دو ہزار سے زیادہ ربایتیں ہیں ان کی تو کیسے کہہ رہے ہیں بھئی اور آپ یہ ربایتیں شازا ہیں فلان ہے فلان ہے فلان ہے اور عجیب بات یہ ہے کہ آپ سقات کے وہی نام جو یہاں پر لکھے ہوئے ہیں وہ تقریباً کتنے ہیں چوبیس میں نام گنواتا ہوں سننے والے خود معلوم کرتے جائیں گے کہ یہ امام مجتحد ہے اپنے دور کا کہ نہیں ہے سب سے پہلا نام لکھا ہوا ہے تفسیر قمی والے کا یہ ہے یہ تیسری صدی کا ان کا امام ہے تفسیر قمی مشہور ہے یہ میرے آت میں ہے سب سے پہلا نام یہ ہے اس نے کہا قرآن غلط ہے قرآن میں بہت غلطیاں ہیں قرآن میں تحریفیں ہیں قرآن میں تبدیلیاں ہیں اور معاذ اللہ صحابہ نے کی ہیں نمبر دو مذہب و تلمید ہی ثقت الاسلام الکلینی وہ استاد ہے قمی اور یہ کلینی شاگرد ہے الکافی والا دوسرے نمبر پہ اس کا نام لکھا ہے یہ ثقت الاسلام ہے اسلام کا مضبوط بندہ ان کا یہ مضبوط بندہ کہہ رہا ہے بھائی کہ قرآن غلط ہے وہ آپ کو دکھا دیں اگلا مسئلہ اگلا نام محمد بن حسن السفار اثقت الجلیل اثقت الجلیل مضبوط بھی ہے اور بڑی شان والا بھی ہے اس کی کتاب ہے بسائر الدرجات جس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ قرآن غلط ہے دیکھتے جائیے جنا سنتے جائیے اور میں کہہ رہا ہوں قلیجہ قلیجہ تھام کے سننا اور اب اندازہ لگانا ہوں لوگوں کا جنہوں نے ان کا ساتھ دیا ہے ہمیں اس سے سروکار نہیں ہے وہ چاہے ستن بھی ان سے لے لیں ہاں جی پگڑی تو پگڑی ہے لیکن بات یہ ہے کہ ہم بتانا چاہتے ہیں کہ ان لوگوں پر مطالق یہ گمان کیا خیال بھی نہ کرنا کہ ان کے دل کے اندر کوئی معصہ دین کی قدر ہے یہ خیال بھی نہ کرنا اچھا چوتھا نمبر جی اسقہ محمد بن ابراہیم نعمانی غیبت نعمانی کے نام سے یہ ابو عبداللہ محمد بن ابراہیم کاتب نعمانی یہ فارسی کے اندر ہے یہ بھی بہت پرانا کتنے ہوگے بھائی چار پانچ نمبر جی اللہ اکبر و کبیرہ محمد بن مسعود عیاشی تفسیر عیاشی والا محمد بن مسعود بن عیاش سالمی سمرکندی جس طرح لکھا ہوا ہے نشر البلاغہ قوم سے چھپی ہوئی ہے ایران سے کتنے ہوگئے چھٹا فرات بن ابراہیم کوفی اس کی تفسیر فرات ریاض کتب خانہ ریاض الجنہ والے کے پاس پڑی ہے میں نے دیکھی تھی میں نے لی نہیں ہے کون کون سے خرید ہیں اگلا افثقت النقد دیکھو جو بھی لکھ رہے ہیں کسی کے نام کے ساتھ ایسا نہیں کہ غیر موت پر بندہ ہے نا افثقت النقد محمد بن عباس ماہ یار سنو اور یہ لکھ رہا ہے قرآن کے غلط ہونے میں تفسیریں بھر دی ہیں ہوایات بھر دی ہیں آٹھ نمبر محمد بن محمد نعمان مفید جس کو برکال میں شیخ مفید کہتے ہیں یہ نامہ نمبر نوبخت مشہور ہے نوبخت نام اس کا ہے اسماعیل بن علی نوبخت پھر اس کا بھانجا ہے حسن بن موسیٰ پھر ایک اور نوبخت شیخ جلیل ابراہیم بن نوبخت صاحب کتاب یاقود بارویں نمبر پہ اسحاق کاتب یہ وہ اس شخص کا نام لکھا ہے آگے لکھا ہوا ہے کہ کئی حضرات ہمارے شیعہ اس کو معصوم سمجھتے ہیں یعنی اماموں کے ساتھ یہ لکھا ہوا ہے وَرَيْسُ حَذِهِ تَعِفَا الشَّيخ الَّذِي قِيلَ رُبَّمَا بِعِسْمَتِهِ ابو القاسم حسین بن روح حسین بن روح بن ابی بحر ادنوبختی السفیر الثالث بن شیعہ والحجہ اگلا نمبر حاجب بن لیس بن سراج اگلا نمبر فاضل بن شادان اگلا نمبر شیخ جلیل شیخ جلیل محمد بن حسن شہبانی اگلا نمبر ثقہ احمد بن محمد بن خالد برقی کتاب المحاصل والا اگلا نمبر ثقہ محمد بن خالد نجاشی اگلا نمبر اللہ اکبر وہ شیخ ثقہ اللذی لم یعصر لہو علا ذلتن فی الحدیث اتنا بڑا مضبوط بندہ ہے کہہ رہا ہے کہ حدیث کے اندر کبھی اس نے لغزش ہی نہیں کی اللہ اکبر تو اس کا مطلب ہے اس نے تجوبات لکھیا بالکل لغزش سے پاک ہوئی نا غلطی خطا سے پاک ہوئی نا وہ جو لکھ رہا ہے قرآن غلط ہے وہ تو غلطی سے پاک ہو گیا نا کیونکہ اس کی تو حدیث میں غلطی کبھی پکڑی نہیں گئی اتنا بڑا بندہ ہے ان کا محمد بن اگلا بندہ محمد بن حسن سیرنی پتہ نہیں سیرنی ہے اگلا بندہ احمد بن محمد بن سیار اگلا شخص حسن بن سلیمان حلی جس کی یہ تجرید مشہور ہے جس کا راد ابن تیمیہ نے لکھا تھا منحاج منحاج سنن یہ تجرید پر شرح ہے اس کی کشف المراد حلی کہتے ہیں کہ اگر تجرید المراد پر کشف المراد نہ ہوتی تو تجرید سمجھ نہ آتی تجرید کس کی ہے عقیدے میں نصیر الدین توسری کی ہے جس کو محقق توسری کہتے ہیں مشہور اس کی عقیدے میں اشیاء عقیدے میں یہ کتاب ہے تجرید القلام اس تجرید پر شرح ہے حلی کی تو حلی نے بھی یہی لکھا ہے اللہ اکبر اگلا بندہ السید جلیل علی بن تاؤوس اگلا دو اور کوئی کتابوں کے مصنفین بتا ہے ابن شاہر آشوب جو ہے نا وہ بھی ذکر گیا اس کو بھی غردے کے یہ چوبی پچیس نام ہیں ان کے تمام محدثین کے بتاؤ بعد والے جو کہہ رہے ہیں وہ جی بس اسے ایک شخص ہے تو اس نے یہ لکھ دیا ہے فلان لکھ دیا ہے معلوم ہوا جو تقیہ کرنا ہوتا ہے نا وہ تقیہ کرنے لگے لیکن چل نہیں سکا یعنی یہ ایمان سے کہتا ہوں شیعہ مذہب کے اندر یہ تواتر کے ساتھ ثابت ہے کہ ماذا اللہ ماذا اللہ قرآن غلط ہے یہ ان کے نزدیک متواتر ان کے ضروریات سے آئی ہے جی بھٹکہ آپ جنہی دیشنید بہو جنہی دن جند جنہی حقود جنہی دن